آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم پی ٹی ایم یو پی آئی لیٹ کے بیلنس کو ہم کسی بھی یو پی آئی کیو آر کوٹ پر کیسے سینڈ کر سکتے ہیں وہ بھی گائز بینہ کسی انٹرلز بینہ کسی ایکسر چارج اور بینہ کسی یو پی آئی پن کے تو گائز آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی لوگ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ہونے والی یہ ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گائز دیکھیں جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں پی ٹی ایم اپنے ابھی حالی میں اس یو پی آئی لیٹ کے فیسلیٹی کو لانچ کر آیا ہے تو گائز دیکھیں جس طریقے سے ہم اپنے یو پی آئی بینک اکاؤنٹ سے کسی بھی کیو آر کوٹ پر ہم پیسے ٹرانسفر کر سکتے تھے اسی طریقے سے ہم یو پی آئی لیٹ کے والیٹ سے بھی کسی بھی یو پی آئی کیو آر کوٹ پر ہم پیسے سینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کوئی بھی یو پی آئی پین اینٹر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے انسٹنٹلی ہماری اس کی پیمنٹ ہو جاتی ہے یو پی آئی لیٹ کے اس والیٹ سے تو گائز دیکھیں یو پی آئی لیٹ سے کسی بھی کیو آر کوٹ پر پیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یو پی آئی لیٹ کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اور اس میں ہمیں بیلنس بینک سے ایڈ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ اس کو ایکٹیویٹ کر لیں گے اور اس میں بیلنس ایڈ کر لیں گے تب آپ کو اس طریقے کا پیج دیکھنے کو ملے گا اور جتنا بھی آپ کا بیلنس ہوگا وہ یہاں پر شو ہونے لگے گا تو اس ٹیم چار سو روپے میرا یو پی ای لیٹ کا والیٹ بیلنس ہے تو فور ہنڈرڈ روپیز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو گائز دیکھئے یو پی ای لیٹ میں ہم میکسیمم دو ہزار روپے تک ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر چار سو روپے میں نے ایڈ کر کے رکھے ہیں اگر میں سولہ سو روپے اور ایڈ کرنا چاہوں تو میں اور ایڈ کر سکتا ہوں دو ہزار روپے زیادہ ہم ایڈ نہیں کر سکتے یہ اس کی میکسیمم کیپیبلیٹی ہے تو گائز چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم پی ٹی ایم کے اس یو پی ای لیٹ کے والیٹ بیلنس کو کسی بھی یو پی ای کیو آر کوڈ پر ہم کیسے سینڈ کر سکتے ہیں بینہ کسی ایکسر چارج کے اور بینہ کسی کنوینینس فیز کے تو سب سے پہلے پی ٹی ایم کے اس کیو آر کوڈ پر میں آپ کو اس یو پی ای لیٹ کے بیلنس کو میں آپ کو سینڈ کر کے دکھاتا ہوں کس طریقے سے ہم سینڈ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر بیک آ جانا ہے پی ٹی ایم ایپ کے ہوم انٹرفیس میں ہمیں آ جانا ہے اور گائز یہاں پر آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہو ہمیں یہاں پر ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا ہوم انٹرفیس میں یو پی ای منی ٹرانسفر کی کیٹیگری میں سکین اینڈ پی کا تو ہمیں اس طریقے سے سکین اینڈ پی آپشن پر کلک کر لینا اور پی ٹی ایم کی کیو آر کوڈ کو اس طریقے سے ہمیں سکین کر لینا ہے تو گائز دیکھیں جیسے بھی ہم کسی بھی کیو آر کوڈ کو اگر سکین کریں گے تو سکین کرنے کے بعد سب سے پہلے تو یہاں پر نام آ جائے گا شاپ کیپر کا یا پھر شاپ کا نام آ جائے گا تو یہاں پر نام آ چکا ہے اور گائز یہاں پر نیچے کی سیڈ ہمیں کافی سارے پیمنٹ میتھر دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے یہ پی ٹی ایم پو سپیڈ اگر ہم پی ٹی ایم پو سپیڈ کے بیلنس کو بینگ میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یو پی ای کیو آر کوڈ پر سینڈ کر کے تو ہم اس کے تھو بھی کر سکتے ہیں اس ٹاپک پر ہم آلیڈی ویڈیو بنا چکے ہیں لنک ان در ڈسکرپشن آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ پی ٹی ایم کے ویڈ بیلنس سے ہم کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے یو پی ای لیٹ کا ہمیں آپشن دیکھنے کو ملے گا چار سو روپے یو پی ای لیٹ کے ویڈ میں ہمارے پڑے ہوئے ہیں تو اسی سے ہم پیمنٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے تو گائز یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ہم میکسیمم ویڈاوٹ یو پی ای پن دو سو روپے تک ہم ایک باری میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں دو سو روپے یا پھر دو سو روپے سے نیچے کر سکتے ہیں دو سو سے اوپر نہیں کر سکتے اگر ہمیں زیادہ کرنا ہے تو ہم دو دو سو روپے کریں گے کئی بار سینڈ کر سکتے ہیں اگر ہمیں کرنا ہے تو تو میں یہاں پر دو سو روپے کا اس طریقے سے امونٹ انٹر کر لیتا ہوں 200 روپیز کا اس کے بعد یہاں پر ہمیں بیک آ جانا اور یو پی ای لیٹ کے آپشن کو ہم نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر ہمارا پیمنٹ سیلیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں اس طریقے سے پے کر دینا ہے پے کرنے کے بعد یہاں پر آپ دہیں گے یو پی ای لیٹ سے ہمارے جو بیلنس ہے وہ پی ٹی ایم کے اس کیو آر کوٹ پر سینڈ ہو رہا ہے جس کو ہم نے ابھی ابھی سکین کرا تھا تو گائز یہاں پر آپ جیسا ہی دیکھ سکتے ہو 200 روپیز سکسسفلی سینڈ ہو چکے ہیں یو پی ای لیٹ کے ہمارے والٹ سے اس پی ٹی ایم کے کیو آر کوٹ پر اور یہ انسٹنٹلی پیمنٹ ہوئی ہے کوئی بھی الگ سے ہمیں یو پی ای پن وغیرہ انٹر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تو گائز اب آپ یہاں پر جیسا یہ دیکھ سکتے ہو یو پی ای لیٹ کا بیلنس ہمارے 200 روپیز ابھی رہ گیا ہے کیونکہ 400 میں سے 200 روپے ہم نے سینڈ کر دیئے ہیں ابھی اب چلیئے ایک اور بار میں آپ کو ایک اور qr کوٹ پر سینڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس ایمیزون کی qr کوٹ پر تو اس طریقے سے سکین اینڈ پر ہمیں کر دینا ہے اور ایمیزون کی qr کوٹ کو ہمیں سکین کر لینا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اوپر کی سیڈ نام شو ہونے لگا ہے اور یہاں پر ہمیں بیچ میں امونٹ انٹر کر لینا ہے تو ہم 200 روپے کا امونٹ اس طریقے سے انٹر کر لیتے ہیں یہاں پر اور آپ نیچے کی سیڈ دیکھ سکتے ہو ہمارا upi lead کو option شو ہو رہا ہے from option پر تو upi lead میں ہمارے 200 روپے ہیں تو اسی سے ہم payment کرنے والے ہیں اس کے علاوہ ہم other upi سے بھی payment کر سکتے ہیں لیکن ہمیں بینہ کسی upi pin کو انٹر کرے payment کرنی ہے تو ہم نے اس طریقے سے click کرا اس کے بعد pay securely option پر click کر لینا اس طریقے سے تو guys یہاں پر آپ جیسے ہی دیکھ سکتے ہو 200 روپے کا امونٹ پھر سے successfully send ہو چکا ہے ہمارے upi lead کے wallet سے اس amazon کے qr code پر تو guys دیکھئے اسی طریقے سے جتنے بھی qr code ہوں pay tm phone پہ amazon air tail payment bank بھارت پہ خاتہ book سبھی qr code پہ ہم سیم طریقے سے payment کر سکتے ہیں upi lead سے اب guys جو ہمارا pay tm upi lead کا جو ہمارا wallet balance ہو وہ اب 0 روپیز یہاں پر ہو چکا ہے اب guys دیکھئے اگر پھر سے ہم 2000 روپے ایڈ کرنا چاہیں اپنے بینک سے تو پھر سے بھی ہم اس کو add کر سکتے ہیں اور پھر سے upi qr code پر ہم send کر سکتے ہیں تو guys دیکھئے اب یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ pay tm اپنے pay tm upi lead کی facility کو کیوں launch کر آیا ہے تو guys دیکھئے ابھی تک کیا ہوتا تھا bank account سے ہم کافی ساری چھوٹی چھوٹی transaction کرتے تھے upi qr code پر ہم چھوٹی چھوٹی transaction کرتے رہتے تھے جس سے کیا ہوتا تھا ہماری جو bank کی passbook ہوتی تھی وہ پوری پوری بھر جاتی تھی اور passbook entry کرانے کے لیے بھی کافی زیادہ time waste ہو جاتا تھا تو اسی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے pay tm upi lead کی facility کو launch کر آیا ہے اگر ہم چاہے تو ہم 2000 روپے تک add کر سکتے ہیں اس upi lead کے wallet میں اور جتنی بھی چھوٹی چھوٹی transaction ہے 200 روپے یا پھر 200 روپے سے نیچے وہ ہم without upi pin کر سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی بڑی transaction کرنا ہو 200 روپے سے اوپر کی یا پھر بڑی transaction کرنا ہو تو ہم directly bank سے بھی کر سکتے ہیں bank جو بھی link ہے ہمارے pay tm app میں تو بس گئیز یہ ہی تھی آج کی ویڈیو اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے میرے بتا ہو اس طریقے سے pay tm upi lead کے wallet سے آپ کسی بھی upi qr code پر آپ پیسے send کر سکتے ہیں تو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئے ہو تو لے اور share کر دینا اور چینل کو subscribe کر کے bell notification پر آپ ضرور klik کر لینا thank you